اوفا اللہ یہ جنون کا مہینہ ہے یا جنون کا مہینہ ہے ہوئے 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 گرمی نے آج سارے ریکارڈ توڑ دیئے آئی یار نانے کو دل کر رہا ہے کاش ہمارے علاقے میں بھی کوئی سویمنگ پول یا ہکوان ہوتا ہماری تو قسمت ہی خراب ہے چار سو فٹ تک بور کر آیا ہے زمین میں پانی ہی نہیں ہے چھوڑو گرمی کے ستائے ہوئے بکرے حاجی برکت حاجی برکت کا وہ ہکوان نہانے کے لیے زندہ آباد ہاں ہاں میں جانتا ہوں تمہارے حاجی برکت اور حاجی برکت والے کوئی کو وہ ایک چھلانگ کا لیتا ہے پچاس روپیہ اور دو چھلانگوں کے کتنے ہو گئے سو روپیہ ہاں یار اس نے تو یہ بزنس منایا ہوا ہے وہ تو پانی بیٹا ہے ہاں اس کا کوئی حال کرنا پڑے گا اس کا کوئی حال بھی تو ہوگا ہاں یار اس کا ایک ہی حال ہے وہ ہے سیٹ کاسم اس سے میں نے پہلے بھی ٹیم مانگا ہوا تھا اس نے کہا یار کہیں کسی جگہ پر ملتے ہیں گف شپ بھی ہو جائے گی میں اس کو کال کرتا ہوں اس کے پاس اس کا حال ضرور ہوگا کرو اسلام علیکم بیٹو بیٹو انکل جی جگہ دو چھوٹے چھوٹے پانی لے انکل کے لیے خیر خریت سے پہنچ گئے ہیں جی جی خیر خریت سے پہنچ گئے ہیں کیا مسئلہ بنا ہوئے ہیں کیا پرشانی ہے یار ایک ہی مسئلہ ہے پانی کی بہت قلت ہے ہماری زمینوں کا تو تجھے پتہ ہے چار سو فٹ زمین میں پانی نہیں ہے ہم نے بور کر آیا ہے وہ حجی برکت ہے اس کا کیا نام ہے یار وہ بھی پانی بیچ رہا ہے اس نے تو بزنس شروع کر دیا ہے لوگوں کی مجبوری سے پائدہ اٹھا رہا ہے ہاں یار اس کی حسنی مجھے پتہ چلی ہے اچھا وہ بندہ بڑا کنیوز سا ہے وہ کھونہ اس نے ذاتی خدوایا نہیں ہے وہ کہیں سے پانی بارش کا جمع ہوا ہے اور اس گڑے میں اور وہ ایک گڑا سا بن گیا ہے اچھا اس کا کھونہ ذاتی نہیں ہے تو اب اس نے یہ بزنس بنا لی ہے کاروبار کافی لوگ شکایات کر رہے ہیں اس کے بارے میں تو ابھی میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں وہ کھونہ خرید کر پبلک کر دوں گا بڑی مہربانی یار بڑی مہربانی تو میں یہ کر سکتا ہوں آپ کے لیے ابھی میں جاتا ہوں اس سے بات کرتا ہوں تو پھر میں آپ کو کھون پہ جو بھی بات بتا دوں گا نہیں ہم آپ کے پاس ساتھ چلتے ہیں یار ابھی آپ گزارہ کرو ٹھیک ہے صبر کرو میں اس سے کھونہ خرید کر میں انشاءاللہ پبلک کر دوں گا ٹھیک یہ میرا بات ہے یار مہربانی یار مہربانی اللہ خیر کرے صبح کا کھونہ پہ کوئی گاک نہیں آیا اتوار بھی آیا چلو آ جائے گا ٹیم تو بھی بہت پڑھا ہے صبح سے بجے آ جائے گا آ جائے گا آ گیا آ گیا گرمی کمارہ گرمی کمارہ مرگہ نانے آ گیا اسلام علیکم آجی برکتہ والیکم السلام جی کوئی کا کیا ریٹ چل رہا ہے کوئی کا ریٹ وہی پچاس روپے چھلانگ کل والا چل رہا ہے کوئی نیا ریٹ ہے کیوں رات کو حبریں نہیں سنی گورنمیٹ نے پورے پندرہ روپے پٹرول کم کیا ہے آپ کا بھی وہی ریٹ ہے اوے ابے اکل کی اندھر رات کو پندرہ روپے پچاس پیسے پٹرول سستہ ہونے کا اعلان میں نے بھی سنا ہے لیکن صبح وزیر خزانہ صاحب نے دس روپے کاٹ دیئے وہی پانچ روپے ہے اور رہی بات کوئی والی یہ پٹرول پامپ نہیں ہے کوئی ہے اچھا چاچھا یہ لو پچاس روپے پانچ روپے میرے پاس بھقایا نہیں ہے ویسے میں تجھے پانچ روپے چھوڑ دیتا ایسا کرو نا کہ آپ ایک چھلانگ سوڑی سی بڑی لگا لے نا پچاس روپے والی لگا لیتے ہیں لگا لیتے ہیں گرمی بہت ہے جنتی کار پچاس روپے تیرے پورے ہو گیا ہے چھلانگ کے باہر نکل نہیں تو دس روپے اور لوں گا آئے بڑے نانے والے چلو جاؤ گھار آجی صاحب بیٹھے تو ہیں چلو کرتے ہیں ان سے باہر اسلام علیکم والیکم اسلام سیٹ صاحب سیٹ صاحب آپ کو بھی گرمی لگ گئی ہے جی جی آج ہمیں بھی گرمی لگ گئی ہے آجی صاحب سناو کے آل ہے خیر خریت ہے خیر خریت ہے جی جی آجی صاحب میں نیانے تو نہیں آیا اچھا آپ سے ایک بات کرنی ہے کرو یار آجی صاحب میں یہ خواہ خریدنا چاہتا ہوں خواہ خریدنا چاہتے ہیں جی جی آپ اس کی جو مو مانگی قیمت مانگو گے وہ میں آپ کو دوں گا یار ویسے کون میں نے بیچنا تو ہے نہیں یہ تو میں نے اپنے بزنس کے لیے رکھا ہوا ہے لیکن آپ کہتے ہیں تو کوئی بات پکی ہوگی تو پھر بیچ بھی سکتا ہوں کتنی قیمت ہونی چاہیے تو بتا دے آجی صاحب آج آپ مو مانگی قیمت مانگیں میں تو پچاس لاکھ روپے مانگتا ہوں آجی صاحب پچاس لاکھ تو بہت زیادہ ہے چالیس لاکھ روپے میں آپ کو دیتا ہوں یار یہی جام شیری تو اس سے نکل نہیں رہی جنبا پانی ہی ہے نا نیانے والا تو چالیس لاکھ روپے آپ کو دیتا ہوں بہت ہے چالیس لاکھ اور اگر چالیس لاکھ سے اٹھر کوئی آپ کو دے گیا تو میں آپ کو ساٹھ لاکھ دوں گا یہ برگہ دا پاسگی ہے میرے خیال ہے اس موقع تو فائدہ اٹھاؤنا چاہیے نا ایدھا بھی دماغ کاؤں نہیں کر رہا ہے تو ابھی آپ کے پاس پیسے ہیں پانچ ہزار بیانہ دیتا ہوں اور باقی رقم جو ہے وہ میں آپ کو چیک آٹ کر دیتا ہوں چیک یہ لیتا نہیں ہے چیک اصلی ہے یہ ابھی بینک کا ہے اچھا چھا کرو یار کرو جو کرنا ہے کرو یہ ہو گئے آپ کے پانچ ہزار بیانہ ایک دماغ اصلی ہے نا یہ جی اصلی ہے یہ میں ابھی آپ کو چیک آٹ کر دیتا ہوں یہ ہو گئے آجی صاحب یہ چیک لیں آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میربانی میربانی بھاس ٹھیک ہے کون آئے آج کی بات تیرا جی کون میرا ہوگا آپ جا سکتے ہیں ٹھیک آپ جا سکتے ہیں سلام علیکم چاچے جی جی والیکم سلام چاچے جی سید کاسم نے آپ سے یہ کون خرید لیا ہے ہاں کون خرید لیا ہے تو پھر تو آج ہی پھرین آئیں گے کون کہتا ہے پھرین آئیں گے کیوں انہیں ساٹھ لاکھ روپے نہیں دیئے کس نے کہاں پھرین آگے جب آگ ٹھیک ہے تمہارا چاچے جی وہ اس نے خرید لیا ہے پاگلو اس نے کون خرید ہے پانی تو نہیں خرید پانی میرا کون آجی کاسم کا ہے میرا دماغ ابھی کام کرتا ہے تم سے لاز جی انسان میں نے آج تک نہیں دیتا آؤ یار سید کاسم سے بات کر جلو لے آؤ کاسم کو سید صاحب ایک میٹ ایک میٹ رکو یار اس نے تو مسئلہ کڑا کر دیا کیا کر دیا انہوں نے آنے کیوں نہیں دیتا آؤ نا تمہیں ساری بات بتاتے ہیں ابھی تو میں نے کون خرید ہے اس سے تو یہاں جلدی کرو بارتا ہوں میں اس لازتی انسان سے بات آج وہی دو نمراجیوں والی بات کر دی ہے نا تمہیں آج کیوں میں نے کیا کیا ہے تُو نے لڑکوں کو کیوں روکا ہے کھوئے میں نے آنے سے آؤ بھائی میاں گرمی زیادی لگ رہی ہے تو سر پہ کپڑا ڈاو تجھے کوئی سمجھ آئے یہ کون تُو نے خرید ہے خرید ہے نا میں نے تو تُو نے کون خرید ہے نا پانی تو میرا ہے نا بیچ میں بھائی بھائی میاں پانی تو نہیں خرید ہے نا کون تیرا پانی حاجی صاحب کا میری مرضی میرا پانی میرا پانی میری مرضی ٹھیک ہے اس کا دیال میں کرتا ہوں آج شام تاک آپ اٹھائیں میں آپ اپنا پانی نکالیں کھوئے سے اور کھوئے خالی کریں کیوں پانی کے علاوہ آپ نے کھوئے کو کیا کرنا ہے او بھائی میاں میں اس کھوئے میں میں نے چکی لگانی آکے باری شام تاک ٹائم ہے آپ کو آپ یہ کھوئے خالی کریں دس روپے گیلن کے حساب سے میں اس کا کرایا لوں گا آپ سے منظور ہے او بھائی میاں یہ تو پچاس لاکھ روپے ہے تو میرا کرایا بن جائے گا پانی کا ایسا کریں میں آپ سے معافی چاہتا ہوں میں نے پانی بھی بکشا اور میں نے کھوئے بھی بکشا میرے لیے وہ چاریس لاکھ ہی بہت ہیں ہر باپ کا ایک باپ ہوتا ہے اور ان جیسے لاج کیوں کا میں باپ ہوں کیوں پانی ہوں